بسم اللہ الرحمن الرحیم شکر صرف اس وجہ سے ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے آپ اٹھیں اپنے کاموں کو جائیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بہت زیادہ پریشانے ہوتی ہیں آپ لوگ اندازہ کر سکتے ہیں تھوڑی سی بھی طبیعت اپسٹ ہو تو آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا سب سے پہلے دعا مانگا کریں کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دیں جس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کیونکہ آپ تندرست ہوتے ہیں تو سب چیز اچھی لگتیاں آپ کام بھی اچھا کر سکتے ہیں سو ریکویسٹ کے آپ لوگوں سے دعا کا احتبام کریں تو سب ہی لوگوں کی صحت اور تندرستی کے لیے خوصوصی دعا کریں آج شہر الاؤر میں دوسرا میچ ہونے جا رہا ہے کچھ آگے چل کے میچ کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ دیگر کیا انتظامات ہیں ٹرافک پولیش نے کیا انتظامات کیے ہیں بہت کنسرن رہتے ہیں لاہوریوں کا آج تو ویسے بھی فرائیڈے سکولز میں جلدی چھٹی ہو جانی ہے سو ٹرافک کا ہم نے کمپاریٹیب لی دیکھا پشنے میچ میں اتنا شور نہیں تھا بہتر تھی سو اب آگے چل کے مزید چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں اگین آپ کا تابون اگر ہوگا تو چیزیں مزید آسان ہو جائیں گی پروگرام کا باقاعدہ آگاز ہمارا پہلا سیگمنٹ ایک دین ایک نیکی آج کا پیغام کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا کہ مجھ پر یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ آجزی اختیار کرو اور ایک دوسرے پر فخر مت کیا کرو یعنی فخر سے مراد یہ ہے کہ دوسرے کو کم تر اور حقیر خیال کرنا اور مال اور دولت کی بنیاد پر یا علم کی بنیاد پر یا عدہ اور منصف کی بنیاد پر دوسرے پر فخر کرنا اور یہ بتانا کہ میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں زیادہ بڑا ہوں اور میں زیادہ وسائل کا مالک ہوں آپ نے فرمایا کہ آجزی اختیار کرو اس لیے کہ آجزی در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت پسند ہے وہ شخص کے جو جتنا بڑا انسان ہوتا ہے اس کی عظمت کی علامت یہی ہوتی ہے کہ اس میں آجزی اور انکساری ہوتی ہے اور یہ آجزی اور انکساری رسول اللہ صدی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم آجزی اختیار کرتے ہو اور انکساری اختیار کرتے ہو تو اگر تمہاری شان میں اور تمہاری عزت میں کمی ہوتی ہے تو کل قیامت کے دن تم مجھ سے اپنی شان اور اپنی عظمت لے لینا یعنی مراد یہ ہے کہ اس سے انسان کی کوئی عظمت اور انسان کی قدر میں کمی نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ ہمیشہ چھوٹے لوگوں کا ایسا رویہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس اگر کچھ آ جاتا ہے تو وہ دوسروں کو چونٹیوں کتنے ہیں کیڑے مکوڑوں کتنے خیال کرنے لگ جاتے ہیں اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں کردار میں اپنے اخلاق میں ان کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ اللہ کے ایک بندے کے حیثیت سے زندگی بزارتیں یہ وہ خوبی ہے جو انسان کے لائک ہے اور اس خوبی سے انسان کا مقام اور مرتبہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں بھی اور اللہ کے فرشتوں کی نظر میں بھی اس انسان کا درجہ بلند ہوتا ہے دنیا میں جھکنے والا انسان آخرت میں بلندی کو پائے گا اور دنیا میں خامخاق اپنے آپ کو بلند دکھانے والا شخص قیامت اور آخرت میں حکیر کر دیا جائے گا اچھا جی آج کی خبریں جو ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے ٹاپ سٹوریز ہماری پہلی خبر ہے جی محکمہ بلدیات کو ٹاسک مل گیا ہے لاہور کے انتظامی تقسیم کے لیے ڈیٹا تیار کر لیا گیا عوامی مقامات پر آدھی آستین والی کمیز پہننے پر پابندی سبسٹی والا آٹا نایا پیکنگ آٹے کی قیمتوں میں اضافہ اور راوی سٹی منسی دنے پیش رفت کیا ہوئی ہے وہ بھی بتائیں گے آپ کو آج کے شو میں سو ناظرین خبریں آپ جان چکے ہیں ان کی ڈیٹیلز کی طرف آئیں گے ہمارے ساتھ ہمارے سینئے ریپورٹرز عمران یونس اور عرفان ملک موجود ہیں ویلکم کہیں گے السلام علیکم کیا حال چلیں آپ کے الحمدللہ اچھا جی چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف اور پہلی خبر ہے میٹرپولیٹن کارپوریشن اربان یونٹ ال ڈی اے واسا پی اچ اے ال ڈی وی ایم سی کو بھی ذمہ داری مل گئی ہے مرکزی بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی تجویز پر بھی آراد طلب کر لی گئی ہیں شہر لاہور کی انتظامی تقسیم کے لیے ڈیٹا تیار کر لیا گیا ہے انتہائی اہم اور بڑا معاملہ ہے پولیس محکمہ بلدیات کو بھی ٹاسک مل گیا ہے آپ سے امران دھائی آگاز کر لیتے ہیں دیکھیں آنا لاہور کو دو ازلاہ میں تقسیم کرنے کی بات جو ہے وہ ابھی کی جا رہی ہے اس وقت اگر بات کی جائے لاہور میں پانچ تحصیلیں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نو ٹاؤنز ہیں جب یہ دو ازلاہ میں تقسیم ہوگا تو یہ جو نو ٹاؤن ہیں یہ پانچ چار بھی ہو سکتے ہیں آدھے آدھے بھی ہو سکتے ہیں یا اس سے شہریوں کو جو بنیادی سہولیات کی فرامی ہے وہ سو فیصد تک ان تک پہنچانی ہے اور ان سہولیات میں بلدیات بھی ہے سہت بھی ہے تعلیم بھی ہے ال ڈی اے پی ایچ اے واسا اور پولیس تھانے جو ہیں ان کی طرف سے جو سہولیات یا خدمات فرام کی جاتی ہیں وہ بھی سہولیات جو ہیں اس میں شامل ہے نو ڈاؤٹ سوچا جائے کہ چلے بڑی اچھی بات ہے میبی ہاسپیٹل جو ہے وہ ان کی تعداد بڑھ جائے تعلیم ادارے جو ہیں میبی ان کی تعداد بڑھ جائے بہت مشکل ہے امران بھائی یہ بہت مشکل ہے اتنا شارہ بجٹ کان سے آئے گا خانوں کی تعداد جو ہے وہ بھی بڑھ جائے چلے سوچا جائے ایک حوالے سے کہ چلے یہ پروجیکٹ اگر سوچ لے کہ مکمل بھی ہو جاتا ہے اور یہ ساری چیزیں ہو بھی جاتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے لیکن اصل ایشو یہی ہے کہ اتنا بجٹ آپ کے پاس کہاں سے آئے گا اتنا بجٹ آپ کہاں سے لائیں گے اگر آپ کسی طریقے سے بجٹ آپ جو ہے وہ پلان کر بھی لیتے ہیں کہ کس طرح ہم نے عوام تک سہولیہ جو ہے وہ فراہم کرنی ہے لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی صورت جو ان تمام اداروں جس میں ال ڈی ہے پی ایچ ہے واسا پولیس اور تمام یہ جو ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں پبلک سے اس کو نہ بڑھایا جائے چونکہ نقشہ فیس بھی ہوتی ہے نقشہ فیس بھی ہوتی ہے اور باقی سہولتوں کی جو فراہمی ہوتی ہے سیٹی ریسی گورنمنٹ بھی لیتی ہے لڈیے بھی لیتی ہے پی ایچے بھی لیتی ہے واسا بھی لیتی ہے کیا وہ اپنے بل جو ہے وہ ڈبل کر دیں گے لائک واسا کا بل جو ہے جو اب ہر گھر کو تقریباً کوئی آٹھ نو سو آتا ہے کیا اس کو بڑھا دیا جائے گا اگر ایسا کریں گے تو یہ پھر عوام کے ساتھ اچھا مجھے ارفان یہ بتائی گا پولیس کو کیا ٹاسک دیا گیا ابھی سب کو ٹاسک جو کہہ رہے ہیں مل گیا ہے پولیس کو کیا ٹاسک دیا ہے سیکنڈ لی اگر یہ جو دو ہسو میں تقسیم کر رہے ہیں آپ ہر روز جاتے ہیں بیٹ میں اپنی تو مجھے بتائی گا کیسا آپ کو پولیس کا اس معاملے پر فیڈباک مل رہا ہے خوش آئند ہے دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ہم نے لاہور کو دو ازلا کے اندر تقسیم کرنا ہے یہ بہت پرانی باتیں ہیں اور اس کو آپ کو بتاؤں کہ ایمپلیمنٹ کیوں نہیں ہوا تھا جب یہ وزیراعلا پنجاب شہباز شریف تھے تب یہ باتیں شروع ہوئی تھیں کہ کراچی کی طرز کے اوپر لاہور کو جو ڈیوائڈ کیا جائے اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوا تھا جیسے بات ہوئی کہ بجٹ کہاں سے آئے گا اور اس کے بعد بہت جو ہے وہ آپ کے پاس ایڈمنیسٹریٹیو جو پریشر ہے وہ زلے کے اوپر بہت بڑھ جانا تھا اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ کمیشنر لاہور کو اب پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے فوری طور کے اوپر اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اس کی وجہ ہے کہ کیونکہ آپ نے گجرات کو ڈیویئن بنا لیا آپ نے گجرات کے لیے بہت کام کر لیا آپ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ لاہور میں بھی کیا جا رہا ہے کہ نہیں ہم دیکھیں ہم نے بیوروکریسی کی اور یہ میں آپ کو بتا ہوں یہ ساری جو پلاننگ تھی یہ بیوروکریسی کیونکہ جب بھی آپ کسی بھی بیوروکریٹ سے آپ پوچھیں گے کہ آپ کی جو کارکردگی ہے وہ بہتر نہیں ہے تو اس کے پاس ایک ہی جواب ہوگا کہ پاپولیشن بہت بڑھ چکی ہے جب یہاں پر پلان کیے گئی تھی چیزیں تب چالیس لاکھ پاپولیشن تھی آپ بیڑھ لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے پھر آپ کو بتایا جائے گا اربانائزیشن جو ہے وہ بہت ہو گئی ہے آپ کے نئی نئی سوسائیٹیز بن رہی ہیں اس کی وجہ سے پاپولیشن بڑھ گئی ہے تو یہ سارے ایشیوز پاپولیشن کی گروت کی وجہ سے ہوئے اب اس پاپولیشن کی گروت کو روکنا اور اس کے اوپر جو ہے وہ پلاننگ کرنا وہ بھی ان بیوروکریٹس کا کام ہے لیکن وہ کام نہیں کریں گے اگلے جو الجھانے کے لیے گورنمنٹ کو الجھانے کے لیے اور ایسے سیاستدان جو اپنے مفادات کو پہلے سامنے رکھتے ہیں اور اس کے بعد کوئی آگے پلاننگ کرتے ہیں تو اسی وجہ سے ان بیوروکریٹس کی جانب سے بھی یہ پلاننگ جو کی گئی تھی کیونکہ ان کی اپنی سیٹیں دیکھیں زیادہ سے زیادہ مر جاؤں گی لاہور کے اندر اگر ہم بات کریں تو لاہور ایسا شہر ہے جس کے اندر کوئی آفیسر آ جائے تو اس کے بعد اس کا یہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا ایسے ہی آپ بیوروکریٹس کی بات کر رہے ہیں سوال ایک چھوٹا سا میرا یہاں پر یہ ہوگا کہ بیوروکریٹس نے آج تک جو بھی پلان بنائے ہیں اس لاہور کے لیے جو موجودہ لاہور ہے جب یہ دو اس لاہور میں ہو جائے گا کیا کوئی باہر سے کوئی بیوروکریٹسی اور پلان کو نئی چیزیں آ جائیں گی دیکھیں میں یہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کارکردگی بہتر بنانے کے لیے نہیں ہے اپنی جو ناہلی ہے اپنی جو نالائکی ہے اس کو دوسرے پہ اس کو دوسرے پہ ڈالنے کے لیے کہ جی ہمارے اوپر ہمارے اوپر دیکھیں برڈن بہت ہے اس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تاکہ کام کا پیشر جو ہے وہ کم ہو زیادہ افسران جو ہے مرجوں اب جس طرح بات کی جاری ہے کہ ہر ڈیویزن جو پورے لاہور میں ہر ڈیپارٹمنٹ جو ہے اس کی دو دو ڈیویزن کر جائے لیں اب دیکھیں کمیشنر لاہور اوپر رہیں گے نیچے دو ڈیپٹی کمیشنر ہوں گے اسی طرح واسا کا اگر دیکھیں واسا کا ایک چیئرمن ہوگا اگر اوورال شہر میں خوبصورتی نظر آئے گی ہسپتال زیادہ نظر آئیں گے تعلیم کا نظام نہیں وہ زیادہ نہیں نظر آئیں گے دیکھیں انہی چیزوں کو کیسے نظر آئے گا یہ یہ دیکھیں یہ قابل ہے لاہور کے ساتھ لاہور کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی پتہ کیا ہوئی ہے لاہور کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی یہ ہوئی ہے کہ جو یہاں کی ذرخیز زمین تھی اس کو ختم کر کے وہاں پر ہاؤسنگ سوسائیٹیز جو ہیں وہ بنا دی گئیں اچھا بیورکریسی اور اداروں کی بات کریں ہم ال ڈی اے کی بات کریں تین تین منزلہ بس پلازے بنا دیئے اور شہر ایسے پھیلتا گیا بجائے آپ شہر کو ایسے اٹھاتے آپ اس کو ایسے بڑھاتے رہے اب لاہور کی صورتیال یہ ہے کہ گرد و نوا سے تمام گاؤں و شہروں سے لوگ جو ہیں وہ لاہور میں آ چکے ہیں لاہور میں جگہ بلکل ختم ہو گئی آپ دیکھ لیں لاہور کہاں تک پھیل گیا کالا شکاکو تک تو لاہور چلا گیا کالا شکاکو تک آپ کا شہر چلا گیا آپ کے پاس جگہ تو ہے ہی نہیں اور پھر آپ پہ اتنا پریشر پڑ گیا کہ اب آپ جو ہے اس کو دو ازلا میں کرنے جا رہے ہیں جب آپ ایک ازلا کو ہوتے ہوئے آپ کے پاس مین پاور بھی تھی پیسہ بھی تھا آپ پرفارم نہیں کر پائے تو کیا دو ازلا میں آپ پرفارم کر لیں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اور دوسرا ہمارا جو مین کنسرن ہے یہ کہ کیا شہر میں اگر آپ اس کو دو اس میں تقسیم کر تو کیا جرائن کی صورتحال بہتر ہو جائے گی آپ نے جو اپنی ورکنگ کی ہے اس میں کیا کیا چیزیں دیکھیں ہیں کیا کیا چیزیں شامل کی ہیں ہسپتالوں کا لوڈ کم ہوگا تعلیم کے لیے بہتر سہولیات مل سکیں گی فلحال ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ابھی ٹاسک بھی آ گیا ہے وہ بھی دیکھیں ٹاسک کیا دیا ہے اس کے ریزرز کیا نکلتے ہیں اور یہ کام حقیقت میں ہمیں کب نظر آئے گا فلحال ہوتا نظر نہیں آرہ بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے ہمارے ساتھ اگلی خبر ہمارے پاس ہے جی عوامی مقامات پر آدھی آستین والی کمیس پہننے پر پابندی لگائی گئی ہے ڈینگی بہت زیادہ پھیل رہا ہے سیکنڈلی میں تمام پیرنٹ سے ریکویسٹ کروں گی بچے آپ کے جو سکولز میں جا رہے ہیں بہت زیادہ خیال رکھیں کہ آپ انہیں اچھی طرح سے پورے کور کپڑے پنا کے بھیجیں کیونکہ ابھی جو ہم کیسز دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ بری حالت ہے لوگوں کی ڈینگی کی وجہ سے ہم سمجھ رہے تھے کوویڈ ہی جو ہے وہ جان لیوا ہو سکتا ہے لیکن ڈینگی سے بھی اس قدر بری طرح سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں کہ کوئی اس پہ اور سب سے بڑی بات پینا ڈال نہیں مل رہے عمران بھائی دیکھیں جی اگر بات کی جائے واقعی یہ خاموش قاتل ہے اور ہر سال جو ہے یہ جانے جو ہے وہ لے کر جاتا ہے اچھا ڈینگی جو ہے یہ ایسی چیز ہے جو کہ اس کو پھیلنے کے لیے بہت ہی کم وقت چاہیے ہوتا اور بہت تھوڑی سی جگہ چاہیے ہوتی ہے آپ دیکھ لیں گے اگر چھت پہ کوئی ٹوٹا ہوا بھرتن پڑا ہوا ہے اس میں بھی اگر پانی جو ہے وہ تھوڑا سا جمع ہو جائے گا اور اس کے بعد اس میں ڈینگی لاروہ جو ہے وہ بنے گا اور یہ بے احتیاطی ہر گھر میں ہوتی ہے انتظامی سطح پر دیکھیں اگر ہم بات کریں تمام ادارے جو ہیں وہ اپنے تحت کوشش کر رہے ہیں سیمینارز کروا رہے ہیں واکس کروا رہے ہیں دھروں میں نوملی ہوتا ہے لوگوں نے ملازموں پر چیزیں چھوڑی ہوتی ہیں اور خود اس طرح سے جب تک اس میں عوامی تعاون نہیں ہوگا یہ چیز ختم ہونے والی نہیں ہے اور ہر سال جو ہے یہ کیمپینز بھی چلائی جاتے ہیں ہم یہ بات نہیں کہتے کسی ریجرسی گورنمنٹ نے یا ہیلتھ نے ابھی تک کیا کام کیا ہے ہم اسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ انہوں نے کتنے گھروں میں وزٹ کیا کتنے علاقوں میں وزٹ کیا اپنے طور پر شہری کیا کر رہے ہیں جب تک شہری خود اپنے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں کریں گے یہ چیز ختم نہیں ہوگی آپ بھی ارپان اگری کریں گے ہم اپنے گھروں کی صفائی کر لیں گے اب ہم دفتر میں آتے ہیں یہاں پر اس پریور ہے اب جو لوگ اپنی کاروباری مراکز کو جا رہے ہیں جو بازاروں میں دکانوں میں جا رہے ہیں وہاں پر اگر کوئی خدا نہ خاصتہ اب وہ تو انتظامیہ آتا ہے نہیں نو ڈاؤٹ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر ہم انتظامیہ کی بات نہ کریں ابھی ہم صرف یہ رہیں کہ اپنے اپنی جگوں کو میں گھروں کی بات نہیں کرتا میں پلازوں کی بھی بات کر لیتا ہوں میں فیکٹریز کی بھی بات کر رہا فیکٹری مالکانز کی بات کر لیتا ہوں تمام لوگوں کی بات کر لوں اگر شہری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس چیز پہ کوئی عمل درامت کریں اپنی چھتوں پر اسپیشلی چھتوں پر پانی کھڑا نہ ہونے دیں اگر کیارییں ہیں ان کو صاف رکھیں گملیں ہیں کیونکہ موسم ایسا ہے نا کہ دوپ نکلی ہوئی اور تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں چلتا کہ باری جو ہے وہ ہو جاتی ہے اور آپ پرندوں کو جو پانی ڈالتے ہیں وہ برتن جو ہے ان کو بھی ڈیلی بیسیز پر ساف کرنے کی ضرورت ہے اور اسپیشلی جو گھروں میں فرش جو ہے جب دھوے جاتے ہیں تو ڈنگی کے ہاتھ سپورٹ میں سے ایک ہاتھ سپورٹ جو ہے وہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہمارے گراجوں میں وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جو گھٹر کے اوپر لوہے کا ڈھکن ہوتا ہے اس کو اٹھانے کے لیے وہاں پر ہینگنگ وہ حصہ بنا اس میں بھی پانی جو ہے وہ جمع ہوتا ہے اور اس میں بھی ڈنگی لاروہ جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے اور جو مائنگی اور ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ ایک ڈھکن چھوٹا سا بوٹل کا جو ہوتا ہے اس کے جتنا پانی بھی ہو تو یہ وہاں پر بھی مچھر جو ہے ہو سکتا ہے سو آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے سیکنڈلی میرا جو پوائنٹ ہے کہ چلے میں اپنے گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھ لوں گی احتیاط کر لوں گی لیکن پبلک مقامات پر جب میں نے موگ کرنا ہے ایفان آپ تو سارا دن باہر ہوتے ہیں تو پھر اللہ کے حوالے ہیں ایسے ہی آنا اس خبر کو پڑھ کے مجھے وہ یاد آرہا ہے کہ بڑی دیر کی مہربان آتے آتے لاہور میں دیکھیں ڈیلی بیسز کے اوپر سو ڈیڑھ سو پیشنٹ جو ہے وہ رپورٹ ہو رہا ہے ہسپٹل کی یہ حالت ہے اور کتنے ہم کو ٹیسٹی نہیں کرا رہے ہیں ملکل ایسے اصل ایسیو یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کا فوری طور پر ریزرٹ کا نہیں معلوم ہو رہا کہ کتنے لوگ جو ہے یہ ابھی ایک سو پندرہ یا بیس کے قریب جو ڈیلی بیسز پہ آ رہے ہیں تو یہ اب پورے لاہور میں اگر اتنی ڈیڑھ کروڑ کے قریب بوادی آتی ہے لاہور میں ڈیلی بیسز کے اوپر ایک سو بیس یہاں پہ ایک کروڑ بیس لاکھ یہاں پہ رہائشی ہیں اور تیس لاکھ کے قریب ڈیلی بیسز کے اوپر لاہور میں ٹراول کرتے ہیں اور یہ مچھر جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی کو کٹ لے ڈینگی کے پیشنٹ کو اس کے بعد اس کو سادہ مچھر کٹ کے کسی دوسرے کو کٹے گا تو وہ بھی جو وہ ایفیکٹ ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی کمپین جو ہے وہ نہیں کی شہریوں کو جیسے آپ نے کہا کہ آپ اپنے گھر میں تو کر لیں گے باہر کیا کریں گے اس کے لیے دیکھیں یہ اس کا میکنزم ہے کہ ہر چار سال کے بعد اس کا جو سرکل ہے وہ دوبارہ سے آتا ہے چار سال پہلے آپ کے پاس آیا اس کے بعد پھر دوبارہ چار سال بعد آئے گا ہم نے جب یہاں پہ پہلی دفع آیا تو جو سری لنکن ٹیمز آئیں تھی تو انہوں نے اس بات کی تحریف کی تھی کہ پنجاب گورنمنٹ نے جتنی جلدی اس کے اوپر جو ہے وہ کابو پایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی لیکن اس کے بعد کیا ہوا ہم نے اس کو بالکل جو ہے وہ لاوارس چھوڑ دیا وہ لگنے ہیں کہ آپ سے تو عادت ہوئی ہے دیکھیں وہ ٹیمیں یاد کریں جب آپ کے گھر میں ہفتے میں کو تین چار دفع آتے تھے نوک کرتے تھے کہ آپ نے اپنے جو ہے وہ گملے جو ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہم نے ایک تین کو آئیتا ہے ایف آئیت تک بات پکتی ایف آئیت تک بات پکتی آپ کے بارے رید مارک لگائے تھے اور ابھی بھی ابھی بھی آپ جو جہاں پر فیکٹریز ہیں جہاں پر بڑے بڑے گودام ہیں ٹائر گودام ہمیں مصری شاہ میں بہت نظر آتے ہیں ٹائر شاپس ہیں ٹائر شاپس ہیں یہاں پر ابھی بھی ایسی مقامات مجود ہیں ہے جہاں پہ ڈینگی کا جو لاروہ پل بس رہا ہے لیکن جلے انتظامیہ کے اوپر جو ہے وہ ان کے پاس شاید ٹائم نہیں ہے یا ان کا ان چیزوں کے اوپر دہان نہیں ہے بھائی وہ دو زون میں بنا رہے ہیں نا شہر کو تو پھر کر لیں گے بہتر جلتا کا آپ اللہ کے حوالے تب تک یہ جو ابھی ڈینگی ورکرز کا مسئلہ چل رہے ہیں ان کو فارغ کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو فارغ کرنے کی سوچ رہے ہیں ان کو فارغ کرنے کی سوچ رہے ہیں امران بھائی یہ کومنٹ چاہیے پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے اس پہ کومنٹ کیا کریں افسوس ہی کر سکتے ہیں انتہائی افسوس ہی کر سکتے ہیں مدب وہی بات کہ چلیں آپ ڈاکٹرز کو چھوڑیں یہ تو ایک واقعہ سامنے آ گیا نا پتہ نہیں ہے سے کتنے واقعات جو ہے وہ ہوتے ہیں کہ مریض جو ہے وہ بنا بتایا چلا جاتا ہے یہاں ڈاکٹرز کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ سرکاری ہوسپیٹر ہے یہ سرکاری ہوسپیٹر ہے بھائی یہ بات یہ ہے کہ چار دن سے وہاں کیا کسی نے کوئی واشوم کا جو ایریہ وہ صاف ہی نہیں کیا وہ تو سمیل جب باڈی کی سمیل لائی اور اس کے بعد پھر انہوں نے پتہ چلا کہ بھائی یہ تو لوگ ہے اور دروازہ جو ہے وہ اندر سے بند ہے تو پھر انہوں نے یہ کیا تو پھر پتہ چلا آپ کی نرسوں کی میٹنگ بھی بلانی چاہیے کہ جو ڈیوٹی پر وہاں پر مادون ہے آپ کے یہ چیز آپ کو بتاتی ہے کہ جو ہوسپیٹر آپ کے کتے گہر محفوظ ہیں یہ جو بچے ہوسپیٹر سے آئے دروز آپ سنتے ہیں کہ اپنا عورت جو تھی وہ آئی بچہ وہاں سے لے گی وہ انہی تمام معاملات کی وجہ سے ہوتی ہے کہ ہوسپیٹر میں جو لوگ ڈیوٹی کے لیے آتے ہیں وہ صرف اپنا ٹائم پاس کے لیے آتے ہیں وہ زیر علاج مریض تھا ایک ہوسپیٹر میں مریض زیر علاج ہے کہاں گیا کسی کو کوئی پتہ نہیں اور نہ اس کے بارے میں کوئی رپورڈ لکھی گئی اب بھی دیکھیں یہ چار جو سران جو ہیں جس پہ تین ڈاکٹرز ہیں اور ایک چیز سینٹی آفیسر ہیں ان کو موطل کیا گیا ہے انکواری ہوگی اس کے بعد یہ سارے دوبارہ سے ڈیوٹیاں کر رہے ہوں گے اس کا کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا اب لاؤسپیٹر میں دیکھ لیں کیا ہوا کہ ایک پیشنٹ جو چل کے آیا ناہلی کی وجہ سے ڈاکٹرز کی ناہلی کی وجہ سے وہ مر گیا اور اس کے بعد رپورڈ بنا دی گئی کہ ریسیو ڈیٹ تھی اس کی وہ تو سی سی ٹی 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 فوٹی جل سامنے آئیں تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو چل کے کود آیا تھا بلکل یہ تو حلات ہیں آسپیٹل کے یہ تو ہماری سرکار جو ہے اس کے اوپر فوکس کر رہی ہے کہ یعنی انسانی زندگی کی تو کوئی وقت کوئی ویلیو رہ ہی نہیں ہے اور جس کے لئے آپ اتنی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں جو زندگی کی اہمیت ہے وہ ہم بھولتے چلے جا رہے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کے ساتھ دیں ویلکم بیک اور آٹے کی کہانی ہمیں ہر روز آپ کے ساتھ شیئر کرنی پڑتی ہے کیونکہ مسائل ہیں یہ عوام کے سو اب ہے جی پیکنگ والے آٹے کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو رہے ہیں سبسٹی والا آٹا نایاب ہو گیا ہے یہ تو آپ کوئی سمجھیں نا کہ سبسٹی والا آٹا انہیں مل سکے گا بہت جگہوں پر مجھے ایسا پتا چلا ہے کہ جو آپ کی یوٹریٹی سٹور انتظامی آئے انہوں نے بہت سارے لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے آ جائیے گا یا علاقے کے بنیاد پر جن لوگوں کو پتا ہوتا ہے وہ خود پہنچ جاتے ہیں سو سبسٹی والا آٹا جیسے ہی آتا ہے وہ ایسے ہی وہاں سے لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں تو وہ تو ملنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا امران بھائی دیکھیں جی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو انتظامی آئے ہیں انہوں نے لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے آ جائے گا یا اس وقت آئے گا یہ تو بڑی معمولی بات ہے انتظامی آئے ہیں میں کہتا ہوں کہ سینکڑوں کے حساب سے جو تھیلے ہوتے ہیں وہ آم مارکیٹ میں پہنچتے ہیں یعنی مہانے سے پہلے غائب بھی ہو جاتا ہے اور میں یہاں پر شاید میری یہ بات کسی کو بوری لگے لیکن یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میرا ایک دوست ہے اس کا اپنا ایک سٹور ہے گروسی سٹور اچھا اور وہ اٹھا خریدتا ہے حالانکہ میں نے اس کو جی بالکل کرتے کیا ہیں اس کے بیگ چینج کرتے ہیں وہاں سے سستہ ملے گا وہاں سے سستہ ملے گا بیگ چینج کریں گا اور یہ جو اٹھے کی ریٹ بڑھ رہے ہیں اس سے کس کو فرق پڑے گا دہاڑی دار طبقہ ہے یہاں جو سیلڈی بیس لوگ ہیں ان کو اس سے فرق پڑے گا اور یہ صرف پیکنگ والا اٹھا مہنگا نہیں ہوا اگر آپ یہ اگر حقیقت پر مبنی بات کریں تو جو آپ کی چکھیوں والا اٹھا ہے وہ بھی یہ دو دنوں میں مہنگا ہو گیا ہے کیونکہ میں کل وزٹ کی ایک چکھی اور میں خود گندم کا اٹھا گھر کے لئے کیوں سے ٹھانی کے لئے جہاں جہاں حلی تfrage انہوں نے آٹا مزید مہنگا کرنے کا اندیا جو ہے وہ دے دیا اس قیمت کے بعد بھی کہ چھے ہزار کے قریب تو آپ کا فی مند جو ہے وہ چلا گیا ہے اور اس کے بعد بھی اب مزید قیمت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس پہ حکومت جو ہے وہ بلکل خاموش ہے حکومت میں حکومت کی رٹ اب کہاں قائم ہے کہیں پہ بھی آپ کا حکومت نظر نہیں آرہی یہ جتنی بھی خبریں ہم نے ڈسکس کی ہیں انتظامی انتظامی اداروں کی صورتحال دیکھ لیں دینگی کی صورتحال دیکھ لیں سہت و تعلیم کی دیکھ لیں اب یہ آٹا اشیاء خورونوز جو ہے اس کو دیکھ لیں جنگل ہی لگ رہا ہے کہ جنگل کا قانون ہے اور جنگل میں مجی رہے ہیں آپ چکلوں پہ چلے جائیں اپنے ریٹ ہیں اور جتنے ڈیفرنٹ سٹور ہیں وہاں پہ چلے جائیں شہر لاہور میں بڑے چھوٹے تمام سٹورز پہ آپ کو نہیں پتا وہ جو پیکنگ کے تھیلے بنائے ہیں اس میں اتنی قوانٹیٹی ہے بھی یا نہیں یہی تو ہمارا علمیہ ہے کہ ہمارے پاس چیکنڈ بیلنس کا سسٹم موجود ہونے کے باوجود اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا جب بھی اس کے اوپارے میں بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے ہمارے پاس سٹاپ بہت کام ہے ہمارے پاس پورے لاہور میں ڈائیسو کے قریب جو ہے وہ انسپیکشن کے لیے جو لوگ موجود ہیں وہ ڈائیسو لوگ جو ہے اب کس طرح پورے لاہور کو کور کر سکتے ہیں وہی بات کہ اپنی نہلی چھپانے کے لیے یہی وہ ڈائیسو لوگ تھے جو پچھلے اگر ہم چار سال پہلے پانچ سال پہلے کی بات کریں تو یہی لوگ وہ کام بھی کر رہے تھے درہ درہ بڑے سٹور جو ہے ان کو جرمانے ہوتے تھے ان کو سیل کیا جاتا تھا بھائی ان کی ہفتہ وار میٹنگز ہوتی تھیں اب آپ نے کبھی سنا ہے کہ جی پرائز کنٹرول مجیس ریٹس کی کوئی میٹنگ ہوئی یہی بات ہے کہ عمران والی بات کہ یہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی کیونکہ حکومت کو پتہ نہیں کہ ہمارے پاس ٹائم ہے نہیں ہے جتنا ٹائم ہے وہ ہم اپنے مفادات کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں ہم وہ کریں عوام کے مفاد آپ کے مفاد میرا مفاد کسی کو عزیز نہیں ہے اور ہم اسی طرح خوار ہوتے رہیں گے آپ یوٹیلیٹی سٹور کی بات کر رہی تھی کسی بھی یوٹیلیٹی سٹور کے اوپر صبح آپ سات بجے جا کے دیکھیں آپ نو بجے کے قریب یوٹیلیٹی سٹور کھلے گا اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ دو تین سو لوگ آپ کو لائن میں کھڑا ہوا نظر آئے گا اور وہ لوگ کون ہوں گے جو بچارے گریب مزدور دیہاری دار لوگ ہیں جنہوں نے اس کے بعد دیہاری پہ جانا ہے اپنے بچوں کو آٹے کا تھیلا دے کر اور وہ آٹا کے لئے آپ کو نہیں ملنا کیونکہ وہ آٹا جو ہے وہ آنا ہے وہ جیسے امران نے بتایا کہ وہ سٹور پہ پہنچ جانا ہے کہ اس کی پیکنگ چینج کرنی ہے اور وہ سٹور مالکان جو ہیں انہوں نے یوٹیلیٹی سٹور کے جو انتظامیاں اس کے ساتھ ملی بغت کی ہوئی ہے ان کو سو پچاس روپے تھیلے کا دے دیتے ہیں ایکسٹرا وہ بھی خوش کہ ہم نے دیکھے جی آٹا ڈسٹریبیوٹ کر دیا گریب آدمی میں سارا اور وہ اپنی جیبوں میں بھی پیسے چلے گے اور وہ پیسے جو ہیں وہ سرکولیٹ ہوتے ہیں وہی ان فود انسپیکٹرز کو جائیں گے وہی ان کو قوالیٹی چیکرز کو جائیں گے وہی ان کو جائیں گے جنہوں نے یہ سارے معاملات کو چیک انڈ بیلنس اس کے اوپر رکھنا ہے اس کے اوپر کاروئی کرنی ہے جب ایسی صورتحال ہوگی تو آپ سمجھتے سکتے ہیں کہ ہم نے کوٹا جو ہے فلور میں دے دیا اب یہ ان کی ذمہ رہا نہیں اور ان سے زامیہ کہتی ہے کہ ہم نے چھوٹ پہ جا کے چیک کر لیا تو وہاں پہ موجود ہے تشہیر کر دیتے ہیں کہ موجود ہیں تو یہ خبریں بے بنیاد ہیں لیکن اصل حقیقت لوگوں کے مسائل ہم نے آپ کو بتا دی ہیں اس پر حل کب نکلے گا بہت عرصے سے یہی صورتحال ہے عوام پریشان ہے جن کا کوئی پرسانی حال نہیں شکریہ ناظرین ہم نے لینی ہے ایک بریک بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے سلسے میں آپ کو اتا رہے ہیں موسم کی صورتحال جو کہ کومل ہمیں بتائیں گی کومل کے طرف چلتے ہیں شہر لاہور کے موسم کی تو موسم کروٹ دکھا رہا ہے سورج اور بادلوں کے درمیان آنکھ مچولی کا سلسے آج 24 کھنٹوں کے دران جاری رہنے والا ہے موجودہ سیچویشن کے حوالے سے بات کروں تو سورج ہی 23 کھنٹیں آپ کو میرے چہرے پر پڑھنے والی دھوپ سے اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ آج کافی زیادہ 23 کھنٹیں ہیں لیکن اگر میں بات کروں ابھی میں کچھ دیر سورج سے جو ہے وہ اوجھل ہو کر کسی چھاؤں والی جگہ پر بیٹھوں تو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے موسم سرما کی آمد آمد ہے موسم کچھ تھنڈا محسوس ہوگا وہی اگر دھوپ میں آؤں تو اچھی خاصی گرمی اور تپیش محسوس کی جاتی ہے جو کہ کافی زیادہ پریشانی کا باعث بھی بھن رہی ہے موجودہ درجہ حرارت کے حوالے سے بات کروں تو اس وقت درجہ حرارت بھی ہے 31 ڈگری یعنی کہ 31 ڈگری تو ہے لیکن تپیش اور گرمی بہت زیادہ محسوس کی جا رہی ہے اس 23 کھنٹوں کی وجہ سے پودے جو ہیں وہ بھی کافی زیادہ مرچھائے ہوئے نظر آرہے ہیں پودوں پر پڑھنے والی 33 کھن نے پلاہت کا شکار کر رہی ہے پودوں کو اور جو شہری ہیں وہ بھی کافی زیادہ تزبزب کا شکار ہے کہ آخر یہ موسم چاہتا کیا ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ 24 سے 48 کھنٹوں کے دران موسم جو ہے وہ اسی طرح سے سورج اور بادوں کے درمیان آخمی چولی کا سلسلہ جو ہے وہ دکھائے گا اور بارشوں کے حوالے سے فلیوک کوئی بھی مکانات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں موجودہ درجہ ہرہ جیسے بھی کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھینکٹیو کومل آپ نے ہمیں موسم کی صورتحال بتائی ہیڈ لائنز ہوں گی پھر آتے ہیں واپس شو میں سٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے جمعے کا مبارک دن ہے تو آج کے پروگرام میں ویسے بھی سب ہی لوگوں کو جیسے ہی ماہر ربی لول کا آغاز ہوا تھا تو اسپیشل ہم لوگوں نے آپ کو مبارک بات دی تھی لیکن آج کے اس دن مبارک دن ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ اس ماہ مبارک کی برقات کیا ہیں بے شک اس میں تو کوئی دورائی نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے کوئی دلیل ہی نہیں ہے دو جہانوں کے سرکار نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا یہ مہینہ ہے تو اس مہینے میرے خیال سے خیر ہی خیر ہے برقات ہی برقات ہیں تو اس مہینے کچھ عبادات کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ کونسی کی جاتی ہیں اور اس مہینے کی خیر برقات پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ پروپیسر نوری فاطمہ صاحبہ موجود ہیں انہیں اپنے شو میں ویلکم کریں گے السلام علیکم جزاک اللہ تعالی بہت مبارک کرے یہ مبارک جو آپ نے کہا خیر والا مہینہ ہے جس مہینے میں خیر العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فیق لائے اس ماہ مبارکہ کی تمام برقات پورے عالم اسلام کو بالخصوص اور چونکہ آپ رحمت اللہ العالمین ہیں تمام عالمین کی تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہیں تو تمام عالمین کی تمام مخلوقات کو رحمت اللہ العالمین کی آمد بہت بہت مبارک ہے اور ہمارے لیے تو جی بہت بڑی بات ہے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں بے شک تو میرے خیال سے یہ مہینہ ہم سب کے لیے واقعی کسی اید سے کم نہیں ہیں صرف بارہ ربی لبل کا دن نہیں بلکہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے اید کا مہینہ ہے جشن کا مہینہ ہے کیا کہنا چاہیں گی ہر مہینے سے ہم اسلامی مند سے کچھ نہ کچھ چیزیں دیکھتے ہیں اس کے ساتھ تو ایک بہت بڑا نام جو لے بلکل ایسا ہی ہے اور اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خوشیاں منانے کا مہینہ ہے اور آپ نے جس اید کا تذکرہ کیا ہے اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اید ہے جس اید کے صدقے میں ہمیں اید الفطر ملی ہمیں اید الازہا ملی ہمیں جمعہ کا دن جس کو یوم اید بنایا گیا وہ ملا اور دیکھئے مسلمان جیسے آپ بات کرنیے امت محمدی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا اور فرد کتنا خوش نصیب ہے کہ چھے دن گزرتے ہیں ساتھوہ دن اس کے لئے اید بنا دیا جاتا ہے تو اید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اید ہے جس کی خوشی میں نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منانے کا حکم دیا سورہ یونس آیت نمبر اٹھاون قُل بفضللہ وبرحمتہی فابذالکہ فلیفرہو ہوا خیرم بیمہ یجمعون صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنے ان امتیوں سے کہہ دیں یہ کیا کریں کہ ان پر جو اللہ کا فضل ہوا ہے دیکھئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں آتا کہ سورہ رحمان جب میں آپ پڑھتے ہیں تو بار بار ایک آیائی کریمہ ہمیں جنجوڑتی ہے کہ فابی ایئی آلہ تم اللہ کی کس کس نعمت کو جھٹلاوگے اسے تمہیں ماں باپ رشتے زندگی رات دن سکون محبتیں پانی ہوا وہ وہ چیزیں کائنات کی ہر چیز تخلیق کی اور نعمت کے طور پر عطا کر کے انسان کے لئے مسخر کر دی مگر اللہ نے کوئی نعمت جتائی نہیں لیکن جب اپنا حبیب علیہ السلام عطا فرمائے تو کہا لقد من اللہ علی المؤمنین یہ مسلمان یہ مؤمنین بڑے خوش قسمت ہیں کیوں؟ اس لئے کہ میں نے ان کو اپنا حبیب اپنا محبوب چاہنے کے لئے عطا کر دیا تو اللہ کوئی صفی اللہ بن کے آیا کوئی زبی اللہ بن کے آیا کوئی قلیم اللہ بن کے آیا مگر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حبیب اللہ بن کر تشریف لائے تو جب ان کی آمد ہوئی تو اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے ربی الول یعنی پہلی بہار کا مہینہ بنا دیا تو اس میں اللہ نے کہا کہ تم پر جو اللہ کا فضل ہوا ہے اور جو اس کی رحمت ہوئی ہے تم سب اس کے اوپر کیا کرو فل یا فراہو تم خوشیاں مناؤ اب خوشی منانا ایسٹ میں اور طریقے سے فیسٹیوٹی ہوتی ہے ویسٹ میں اور طریقے سے ہوتی ہے ہر علاقے کی اپنی نومس ہیں اپنا طریقہ ہے اپنا انداز ہے تو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ نہیں کیا کوئی درود شریف پڑھ کے خوشیاں مناتا ہے کوئی نات پڑھ کے آپ نے دیکھا ہے بچے چھوٹے چھوٹے گلیوں کے اندر پہاڑیاں بنا کے اپنی ماں سے پیسے لے کے اور وہ اس طرح سے خوشیاں مناتے ہیں کوئی غلاموں کو آزاد کر کے خوشیاں مناتا ہے کسی کو روزہ رکھے اور یہ روزہ رکھنا خوشی تو آپ نے خود منائی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمائی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ میرا یوم ولادت ہے اس دن میں میں فیدہ ہوا اور اسی دن مجھے قرآن کریم اتا کیا گیا تو گویا جو خوشی منانے کا انداز ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ جو جمع کر کے رکھنا ہے جوڑ جوڑ کے گن گن کے یہ اتنا اچھا نہیں ہے یہ خرچ کرنا اس سے بہتر ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے ہو اب اس خرچ کرنے کے اندر جو کہ ہم رحمت للعالمین کی امت میں سے ہیں تو قرآن کہتا ہے ہم اپنے سابقا پروگرامز کے اندر بھی صدقات کے حوالے سے بھی اس پر بات کرتے ہیں کہ جو اللہ نے جس کو سروت دی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے پاور دی ہے نفع بخشی کے جس بھی منصب کے اوپر اللہ نے کسی کو متمکن کیا ہے وہ کوئی بول سکتا ہے لکھ سکتا ہے چل کے جا کے کسی کی مدد کر سکتا ہے مال خرچ کر سکتا ہے اپنے عہد منصب کو استعمال کر کے دوسروں کو فسیلیٹیٹ کر سکتا ہے ہر اس انداز سے گویا کے رستے سے خاردار جھاڑی کو ہٹانا بھی میرے نبی علیہ السلام نے نفع بخشی میں شامل کر دیا نوری فاطمہ صاحبہ بیڑے ہم نے واقعات سنے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں رحمت بن کر تو آئے لیکن ان کی اس دنیا میں آنے سے پہلے کے بڑے واقعات ہیں کہ جہاں تینسون کی والدہ گزرتی تھی بادل کا ٹکرا ان کے سر پہ آ جاتا میں یہ واقعات سن سن کے بہت خوش ہوتی ہوں کہ دو جہانوں کے لیے رحمت جن کو بنا کے بھیجا گیا جب وہ اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے ان کی نشانیاں کس طرح سے ہمیں واضح طور پر پتا چلنے لگ گئی تھی کہ ہمارے آخرین ابھی آئیں گے اور ان کے لیے کیا کیا چیزیں کس طرح تلیف سب کچھ ہو رہا تھا بلکل آپ نے بہت ہی خوبصورت انگل لیا مولانا زفر علی خان کہتے ہیں کہ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا سب غائطوں کی غائطیں اولا تم ہی تو ہو اب یہ جو شیر ہے یہ اس حدیث پاک جو مصنف عبد الرزاق کی روایت کے مطابق کہ نبی علیہ السلام حضرت جابر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا جابر کیا آپ کو پتا ہے اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا تو فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا پھر اس کے بعد یہ نور کائنات کی پہنائیوں میں سرگردہ رہا تب نہ آسمان تھا نہ زمین نہ جن تھے نہ انسان نہ سورج نہ چاند نہ ستارے حبتہ کی طویل حدیث ہے کہ دنیا اور کائنات کی کوئی شیع نہیں تھی اور یاد رکھو اگر اللہ تعالیٰ مجھے نہ بناتا تو اس کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب چاہا کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں میں پہچانا جاؤں تو اللہ نے اپنے نور سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جس نور کو تخلیق کیا تھا اس کے پھر چار حصے کی یہ حدیث پاک کی روایت ہے اس میں ایک سے لوہ بنایا ایک سے قلم بنایا ایک سے عرش بنایا اور چوتے حصے سے پھر تمام آلمین کی تمام مخلوقات کو تخلیق فرمایا اب اس کے اندر اس روایت کو آپ سامنے رکھیں آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی خاتم النبشین تھا جب آدم علیہ السلام ابھی جسم اور روح کے درمیان تھے پھر اس کے بعد سورہ آجائی آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اوپر اللہ نے پہلے جلسہ عید ملاد النبی کا انڈیکیشن دی قرآن کریم جو جریدہ عالم ہے اس کے اندر اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ارش پر اس کو امی سا کے انبیاء بھی کہا جاتا ہے کہ تمام انبیاء کو جمع کیا کموبش ایک لاکھ چوبیس ہزار اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر جلوہ فرمایا اور جب اس نور نے جلوہ کیا تو تمام انبیاء نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ یہ کیسا نور ہے جس نے ہمیں ڈھانپ لیا ہے تو کہا یہ میرے محبوب کا نور ہے دو کام کرنے ہیں آیت نمبر 81 میں نے بتا دی ہے اسی دو کام جو انبیاء سے لیے گئے تھے آج امت محمدیہ پر بھی لازم ہیں پہلا کیا ان پر ایمان لاؤ اور اس کے بعد ان کی نصرت کرو اور یہی جو پروٹیکل آفیسرز تھے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک وہ آکر خوشخبری اور نوید سناتے رہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لگا پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ آنے والے ہیں ہم یہی سے گفتگو کا سلسل آگے بڑھائیں گے خوش آمدید ایک بار پھر سے شو میں کہیں گے اور ناظرین پروگرام کے سلسل میں ہم بات کرنے والے ہیں ماہ ربیال اول سے جو موجزات جڑے ہیں پھر اس کے بعد عبادات کی طرف آئیں گے جینوریر فاطمہ صاحبہ پہلے تو آپ نے والدہ مکرمہ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمینہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا تو جب میں آ رہی تھی تو میں ان موجزات کو یاد کر رہی تھی کہ جو آپ کی ولادت سے قبل رونمہ ہوئے اور ان کا ہمیں خبر اور پتہ کس نے دیا آپ کی والدہ مکرمہ نے تو وہ حفیظ جلندی نے کہا تھا سلام اے آمینہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام اے فخر موجودات فخر نوئے انسانی تو وہ سیدہ آمینہ کی ذات کو کروڑوں کروڑوں عربوں کھربوں سلام پوری امت کی طرف سے کہ جو جیسے آپ نے ذکر کیا کہ جب چلتی تھی تو بادل سایا کرتا تھا اور خوشبو ان کے وجود پاک سے اس طرح پھوٹتی کہ سیدنا عبد المطلب انہوں نے کہا کہ اے میری پیاری شہزادی آپ خوشبو کم لگا کر باہر نکلا کریں کیونکہ جب آپ جاتی ہیں تو لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ جس رستے سے جاتی ہیں وہ اتنا خوشبو دار ہو جائے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے تو کبھی خوشبو نہیں لگایا ابھی تشریف بظاہر تشریف نہیں لے کر آئے رحم مادر کے اندر ہیں پھر دیکھئے آپ فرماتی ہیں کہ میرے وجود سے ذکر الہی کی آوازیں آیا کرتی ہیں پھر آپ فرماتی ہیں کہ ابھی دوسرا مہینہ تھا کہ سیدنا عبداللہ کا انتقال ہو گیا اور چھٹے مہینے تک مجھے انبیاء اور ملائکہ جو ہیں وہ خواب میں آ کر مبارک بات دیتے اور کیا کہتے ہیں آپ کو مبارک ہو آپ خیر العالمین کی والدہ بننے والی ہیں آپ کی گود میں محبوب رب العالمین جو ہیں وہ تشریف لانے والے ہیں اور ان کا نام آسمان پر احمد اور زمین پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا اور پھر آپ کا جب بلادت کا وقت آیا تو اس وقت کے متعلق بھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ کے پاس تھی حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نہا کی والدہ آپ کے پاس تھی یہ جو ہم لائٹنگ کرتے ہیں نا یہ اس سے متعلق روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ سیدہ آمینہ کے گھر کے اوپر ستارے اتنا قریب آگئے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے ہمارے اوپر گر نہ پڑیں تو یہ جو ہمارے پاس تو جو کمکمے ہیں نا چھوٹے چھوٹے وہ ہی ہیں اللہ کے پاس جس لیول کی لائٹنگ تھی اللہ نے پھر اپنے حبیب کی آمد پر اس طرح کی لائٹنگ تھی پھر سیدہ آمینہ فرماتی ہیں کہ یہ جو ہم جھنڈے لگاتے ہیں اس کی روایت بھی سن لیجئے وہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا فرشتہ آیا اور اس نے ایک جھنڈہ مشرق میں ایک مغرب میں اور ایک کعبہ کی چھت پر لگایا تو یہ جھنڈے لگانا بھی سنت الہیہ ہے پھر جیسے میں نے کہا کہ ربیول اول کئی سال گزر چکے تھے کہ مسلسل روئے زمین جو ہے وہ خوشک اور بنجر ہو چکی تھی کہت کا عالم تھا عرب کے اندر اور اللہ نے زمین کو لہلہ ہاتے ہوئے سبزے سے ڈھاپ دیا پھل، اناڑ، سبزیاں، پھول پیدا کر کے اس بہار کو اللہ نے واقعہ اور قائم کر دیا کہ جو کبھی خزا میں نہیں بدلنے والی اور پھر آپ دیکھیں ایران کا آتش قدہ بجھ گیا پھر جو کعبے کے اندر بدھ تھے وہ ہندے مو ہو کر سجدہ میں گر پڑے پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ مکہ مکرمہ میں اپنے اجرے کے اندر لیٹ کر آپ اپنے نور کے جو پیدا ہونے والا نور ہے اس سے وہ شام کے محلات کے کنگرے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں شام کے بازاروں کے اندر اونٹوں کی کتاریں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں تو کیا وہ کہتے ہیں نا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے تو یہ جو نور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بنا کر بھیجا پھر وہ ایک امتی ہونے کا جو آپ نے ذکر کیا تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ ناف بریدہ تھے آپ مختون تھے آپ کی آنکھوں میں سرمہ ڈلا ہوا تھا اور آپ کے اوپر ملائکہ نے ایک کپڑا سفید نیچے لاکر ڈالا ایک سبز رنگ کا کپڑا آپ کے اوپر ڈالا پاکستان کا جھنڈا تو اسی دن بن گیا اور اس کے بعد پھر آپ کو زنین و آسوار میں پھرایا گیا پھر جب بادل چھٹا نور کا تو آپ سجدے کی حالت میں تھے اور آپ نے انگوشت شہادت اتھا رکھی تھی اور آپ اپنی امت کے لیے دعا فرما رہے تھے امتی کہتے ہوئے سرکار آئے تو وہ جو سرکار علیہ السلام نے امت کے لیے دعائیں فرمائی وہ پھر آپ غارِ ہرا کی خلوتیں دیکھ لیجئے وقانہ کعبہ کا حسینی او ادنا کی وہ جو میراج کی رب اور محبوب کی ملاقات ہے وہ دیکھ لیجئے حقِ شفاعت لینا دیکھ لیجئے یہ امت گناہ کرتی ہے اللہ ان کی شکلیں نہیں بدلتا پہلی امتوں کے لیے ایک خاص سپیسیفک جگہ ہوتی تھی جہاں عبادت کر سکتے تھے اس امت کے لیے اللہ نے روحِ زمین کو کیا ہواوں میں اڑتے ہیں تب ہی نماز پڑھ سکتے ہیں آپ دوز میں زیرِ پانی ہیں تب ہی نماز پڑھ سکتے ہیں مٹی کو تیمم کے لیے پاک کر دیا لیلت القدر جیسی ایک رات تیراسی سال سے زیادہ جس کی ایک رات کی عبادت کی فضیلت ہے وہ دے دی پھر نیکی کا ارادہ کرے تو فرشتے نیکی لکھنے لگ جائیں گناہ کا ارادہ کرے اور جب تک کرنا لے وہ نہ لکھیں تو امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملیں کہ جن کی ذات جن کا ہر نفس سرابہ موجزہ ہے قرآن جیسی وہ کتاب دے دی کہ جو آج کے دن تک موجزہ ہے اور اب یہ دور ہی کی بات کیا میں بہت قریب کی آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمارے علامہ اقبال رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں پورے یقین اور وسوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ صحابہ اقرام رضوان اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح صحابہ کو نوازتے تھے وہ آج بھی اسی طرح سے نوازتے ہیں تو حضور کا فیض جاری اور ساری ہے آپ کی رحمت جاری اور ساری ہم عبادات کا بھی کچھ ذکر کریں گے کہ کون کون سے عبادات جو ہیں اور پھر سب سے بڑی میرے خیال سے درود پاک کی فضیلت میں چاہوں گی ضرور آپ بیان کریں بے شک ہم چوبیس گھنٹے بھی اگر درود پاک پڑے ہیں تو میرے خال سے وہ کم ہوتا ہے اچھا دیکھئے ایک تو بیلیورز ہے نا ایک نون بیلیورز ہے اور یہاں میں نون بیلیورز کی مثال اس لیے دوں گی تاکہ بیلیورز کو بھی کچھ تھوڑا سا خیال آئے ابو لہب قرآن کریم میں پوری سورہ اتاری گئے اس کی وعید میں کہ تبت یدہ ابھی لہبیں واتب کہ اے ابو لہب ترے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اب انا کومن سنس کی بات ہے یہ دونوں ہاتھ کی دس انگلیاں ان میں شامل ہیں مگر جس وقت آپ کی پیدائش ہوتی ہے اور سویبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی دایا تھی جنہوں نے آپ کو اپنا دودھ پلایا وہ سیدہ آمینہ کے پاس تھی جب وہ خوش خبری دینے آتی ہیں کہ اے ابو لہب مبارک ہو آپ کے گھر اللہ تعالی نے بیٹا اور بھتیجہ پیدا کیا ہے وہ ان دو انگلیوں سے اشارہ کر کے خوشی میں کہتا ہے کہ جا سویبہ آج تو آزاد ہے ساری زندگی دشمن اسلام رہا دشمن رسول رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رام میں کانٹے بچھاتا رہا مر گیا بدبخت مرنے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بھائی حضور کے چچا نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ ابو لہب تیرا کیا معاملہ ہوا کہنے لگا سخت عذاب میں مبتلا ہوں مگر جب پیر کا دن آتا ہے یوم ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آتا ہے تو ان دو انگلیوں سے جن سے میں نے اشارہ کر کے سویبہ کو آزاد کیا تھا اللہ مجھے ایسا تھنڈا اور میٹھا رس عطا کرتا ہے کہ میں اس کو چوستا ہوں اور اس دن مجھے آزاد نہیں ہوتا نون بلیورز کے لیے حالانکہ آخرت میں کوئی عجر نہیں لیکن میرے نبی علیہ السلام کی محبت میں اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں کو بھی نوازتا ہے تو پھر ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں گھروں کو سجائیں جھنڈیاں لگائیں جھنڈے لگائیں کمکمیں سجائیں اور آج پاکستان کے اندر ون تھرڈ پاکستان پانی میں سلاب زدگی کی نظر ہے آج امت محمد یعلا صاحب السلاح کو سوچنا چاہیے کہ وہ نبی جو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے تھے جو ان کے لیے رحمت بن کر آئے جنہوں نے پتھر مارنے والوں کو دعائیں دیں آج ہمارا ایمان کیا مکمل ہو سکتا ہے کہ ہمارے بیاروں مددگار مسلمان بہن بھائی کھلے آسمان تلے بیماریوں میں مچر میں بھوک میں افلاس میں تعلیم کے بغیر صحت کی سہولیات کے بغیر پڑے ہیں اور ہم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ناتیں پڑھتے رہے نہیں ہمیں درود شریف بھی پڑھنا ہے ناتیں بھی پڑھنی ہے کھانے بھی پکانے ہیں لیکن کھانے پکا کر ان کو کھلانا ہے جو بھوکوں مر رہے ہیں بشک آپ نے بلکل صحیح فرمایا دیکھنے والوں کو میسیج کیا دینا چاہیں گے میسیج میرا یہی ہے کہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والی غیروں کے لیے رحمت بن کر آئے امت محمدیہ کا ہر فرد اس سال میں ربی الاول شریف میں ملاد ضرور منائے اور کس طرح امت کے ساتھ موافقت کے ساتھ ان کی مدد کر کے ان کے ساتھ معاونت کر کے درود شریف پڑھ کے اپنے گھروں کو سجا کے اور امت محمدیہ میں تفرقہ پیدا نہ کریں آپ اس میں یونائٹ ہو کے رہیں تاکہ ہم پوری دنیا کو حضور علیہ السلام کی محبت کا وہ پیغام دے سکیں کہ جو میرے نبی علیہ السلام نے اپنی ترہ سٹھ سالہ ظاہری حیات مبارکہ کے اندر دیا ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ جزا کرنا ناظرین ہم لیں گے بریک بریک کے بعد آپ کو سائیں گے خوش آمدید آپ کو پروگرام میں ایک بھائی پھر سے کہیں گے جمعیقہ مبارک دینے اور ساتھ ہی ساتھ ربی لول کا یہ مبارک مہینہ ہیں اور ہم نے اس مہینے کی موجزات برکات اور اس میں آپ نے عبادت کیا کرنی ہے وہ تو ہم نے ڈسکس کیا نات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جو کنات خواہ ہیں حافظ الشان علیہ السیال بھی موجود ہے اپنے شو میں ویلکم کہیں گے السلام علیکم کیا حال جانے آپ بہت بہت شکریہ آپ کو یہ مہینہ بھی مبارک اور میرے خیال سے نات کی سعادت حاصل کرنا ہی ایک بہت بڑی سعادت ہے کیسا محسوس ہوتا ہے جی الحمدللہ میں ایک شیئر اکثر کہا کرتا ہوں کتنا بڑا ہے مجھ پہ یہ احسان مصطفیٰ کہتے ہیں لوگ مجھ کو سنہ خان مصطفیٰ یہ بڑی ایک سعادت ہوتی ہے ہم جہاں بھی جاتے ہیں لوگ اپنے آنکھوں پہ بٹھاتے ہیں اتنی عزت و تقریم کے سب حضور کی صفت و صلاح کے ستکے سے ملتی ہے بلکل بلکل سو آج کے مبارک دن جمعہ کا دن ہے تو میں چاہوں گے آپ نات کی سعادت جی میں قصیدہ بردہ شریف کے چنہ شاہر پیش کرتا ہوں ہم نے بہت سارے نات خان حضرات دیکھے لیکن آواز کے ساتھ ساتھ وہ طرز اور وہ طریقہ کتنا وقت لگا سیکھنے میں دیکھیں یہ انسان تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ گوٹ سے گوٹ تک علم حاصل کرو ابھی تک سیکھ رہے ہیں اور ما شاء اللہ سے میری اپنی اکیڈمی بھی ہے اور بچوں کو بھی سکھاتا بھی جو سادہ کرام سے فیض لیا ہے وہ الحمدللہ بچوں تک اس کو لیور بھی کر رہا ہوں صحیح ماشاء اللہ یعنی آپ سکھا بھی رہے ہیں تو ننے ننے نات خان سنا خان جو ہیں کیسا لگتا ہے سرکار کی تعریف ان کے موں سے سننا بچے بھی پھول ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھتے ہیں تو ما شاء اللہ سے اور بھی پیارے لگتے ہیں اور چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس میں یہ نہیں ہے کہ ایش ہی کوئی لیمیٹ ہے سرکار کی صفت و سنا سیکھنے کی نہ پڑھنے کی کوئی ایش ماری بلکل آپ نے صحیح کا تو بچے بھی آتے ہیں اور ما شاء اللہ سے ایسے سے بزرگ ازراعتمی ہیں جن کی سفید داڑھی ہیں لیکن ماشاء اللہ سے سیکھ رہے ہیں محبت ہے نا اور چیکھنا ہے ایک لگن ہے سب ہی لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے حضور کے شفتوں سمجھ